اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دوستو حالی میں سعودی عرب کے ولی اچھزادہ محمد بن سلمان نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ملک میں اسلام کو اس شکل میں واپس لانا چاہتے ہیں جیسا وہ 1989 سے پہلے تھا اس حوالے سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر 1989 کو ایسا کیا ہوا تھا جس نے نہ صرف سعودی معاشرے بلکہ پوری امت مسلمہ کو بدل کر رکھ دیا دوستو یہ اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی یکم محرم الحرام 20 نومبر 1989 منگل کی ایک عام صبح تھی جب تقریباً پانچ بجے کے قریب ابھی امام کعبہ شیخ محمد بن سبیل نے فجر کی نماز کا سلامی پھیرا تھا کہ چند آدمی نمازیوں کے مجمع میں سے کھڑے ہوئے اور امام کعبہ کے لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے اس وقت حرم شریف میں تقریباً ایک لاکھ نمازی موجود تھے ان مسلح لوگوں نے تمام نمازیوں کو گھیرے میں لے کر یرگمال بنا لیا جہیمان علیٰ تیبی نام کا ایک شخص مائک کے پاس آ کر کہنے لگا اے لوگوں قیامت آنے کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ہم اسی آخری دور میں جی رہے ہیں کیونکہ آج ظلم اور نائنصافی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر سو سال کے بعد دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ کا ایک مجاہد اس وقت ضرور ظاہر ہوتا ہے جب زمین ظلم و ستم اور برائیوں سے بڑھ چکی ہو اور آخری وقتوں میں جس مجدد اور اللہ کے مجاہد نے دین اسلام کو اور ظلم و نائنصافی کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہونا تھا اس کا نام امام میدی ہے اور آج وہ ہمارے درمیان مجود ہیں یہ کہہ کر اس نے محمد بن عبداللہ الکہتانی نام کے شخص کو بلایا یہ شخص جہیمان علیہ وآلہ تیبی کا بہنوئی تھا الکہتانی نے مائک پر آ کر کہا اے مسلمانوں میں امام میدی ہوں کیونکہ میں تمام نشانیوں پر پورا اترتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام میدی سے متعلق بیان کی تھی میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ میں قریش کے قبیلہ الکہتانی سے ہوں میں مقام ابراہیم اور ہجر اسود کے درمیان کی جگہ پر خانہ کعبہ میں ہی مجود ہوں جیسا کہ امام میدی کے بارے میں بیان کیا گیا تھا لہذا تم سب میری بیعت کرو اس موقع پر مجود زیادہ تر لوگ عربی سے واقف نہ تھے لہذا انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے جبکہ جو لوگ عربی سے واقف تھے وہ یہ سن کر ایک عجیب علجن اور پریشانی کا شکار تھے لہذا لوگوں نے مفشید سے باہر جانے کی کوشش کی مگر تمام دروازوں کو فنجیروں سے بند کر دیا گیا تھا تمام مسلح لوگ ان کے سروں پر مجود تھے لہذا گولیوں کے سائے میں لوگوں کو ڈرا کر بیعت شروع کروا دی گئی اس تمام حملے کا مافٹر مائنڈ جہیمان علا تی بھی تھا جس کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا اس کا خاندان عرب میں بہت باثر اور طاقتور تھا کیونکہ اس کے دادا ابن سعود کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں جانے جاتے تھے یہ شخص عالم دین بھی تھا جس نے سعودی عرب کے ایک معروف عالم دین عبدالعزیز بن بار سے تعلیم حاصل کی تھی عبدالعزیز بن بار 1940 اور 1950 کی دہائی میں سعودی عرب میں مارڈرن دور جدد کے نام پر لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور اس بارے میں تنقید اور تقریریں کیا کرتے تھے انہی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر علا تی بی نے عبدالعزیز بن بار کی قائم کردہ سفلی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی اس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل کو برقرار رکھنا تھا علا تی بی کا کہنا تھا کہ آل سعود شاہی خاندان سعودی عرب سے غیر مسلموں کو بے دخل کر دے ٹی وی دیکھنے پر پبندی آیت کرے مغربی نظام کو اپنانا بند کرے اور حکومت سے علیدہ ہو جائے اسی بغاوت پر اسے 1978 میں حرافت میں لے لیا گیا تھا اس دوران علا تی بی کی ملاقات پہلی بار محمد بن عبداللہ القاتانی سے جیل میں ہوئی جس نے علا تی بی کو بتایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہی ملی ہے کہ میں ہی امام میدی ہوں جس کا مسلمانوں کا انتظار ہے علا تی بی نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور بعد میں اپنی بہن کی شادی بھی اس سے کر دی جیل میں ہی دونوں نے آل سعود کی حکومت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا علا تی بی چونک آلم دین بھی تھا اور عرب کے ایک طاقتور خاندان سے تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ سعودی نیشنل گارڈ بھی رہ چکا تھا لہٰذا اس نے افتالو کا فائدہ اٹھا کر سعودی نیشنل گارڈ کے ذریعے اسلے کو جنازے کی چار پائیوں پر رکھا اور اسے مید دکھا کر مفجد الحرام کے تیہ خانوں میں جمع کرتے رہے جس میں گنز، بم اور گیس ماسک جیسے چیزیں شامل تھیں یوں یکم مورم الحرام نئے سال اور نئی صدی کے آغاز پر خانہ کعبہ میں مجود لوگوں کو یرگمال بنا لیا گیا یہ محاصرہ دو ہفتوں تک جاری رہا شروع کے چار دنوں تک تمام لوگ مفجد الحرام میں ہی محصور رہے مگر چار دن بعد آدھے سے زیادہ لوگوں کو خوراک نا پوری ہونے پر مفجد سے نکلنے کی جاوت دے دی گئی یہ تاریخ کا وہ حالیہ واقعہ ہے جب خانہ کعبہ کا تواف رک گیا تھا اور مفجد کو نمازیوں کے لئے بند کر دیا گیا تھا سعودی عرب کے وزیر داخلہ پرنس نائف بن عبدالعزیز کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر سعودی سیکیورٹی فورس کو مفجد الحرام کی طرف بھیجا لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے وہ کوئی محصر کاروائی نہ کر سکے الہتیبی کے لوگ مفجد الحرام کے تیہ خانوں میں چھپے بیٹھے تھے اور یہی ایک کی راستہ اس وقت مفجد الحرام میں داخل ہونے کا مجود تھا مگر جب بھی کوئی سعودی سیکیورٹی الکار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اسے مار دیا جاتا اس دوران سعودی حکومت کوئی شدید عملہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی عرمت کے خلاف تھا اس کے علاوہ اندر بے تاشا بے گناہ مرد عورتیں اور بچے موجود تھے لہذا انہیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا اسی دوران فرانس کی سپیشل فورس سے مرد مانگی گئی کیونکہ اندینوں سعودی عرب اور فرانس کی انڈیلیجنس کے تعلقات بہت دوستانہ تھے اس دوران پاکستان کی آرمی سے بھی رابطہ کیا گیا اور ساری سورتیال سے اگاہ کر کے مدد کے لیے پکارا گیا پاکستان کی سپیشل فورسز یونٹ نے اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے پچاس ایس ایس جی کمانڈوز کو فوراں مسجد الحرام کے لیے روانہ کیا اس ٹیم کا کمانڈر پرویز مشرف نام کا شخص تھا تاہم پاکستان میں ان دنوں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا کیونکہ ایران کی جانب سے اس حملے کو امریکی اور اسرائیلی سازش قرار دیا گیا تھا اس وقت حملہ آور لاؤڈ سپیکر میں ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سعودی عرب فوراں مغربی ملکوں کو تیل کی فرامی بند کرے اور غیر ملکی سفیروں کو اپنے ملک سے بے دخل کر دے فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ ان شدد پسندوں کا خاتمہ کر سکیں چونکہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے لہٰذا سعودی الکار پاکستانی فوجیوں کی مدد سے چار دسمبر کو یہ بغاوت ختم کروانے میں اس طرح سے کامیاب ہوئے کہ مفجد الحرام کے تیہ خانوں اور سہن میں پانی چھوڑ دیا گیا اور بجلی گتاروں کے ذریعے کرن چھوڑا گیا اس کے ساتھ ساتھ ٹائرز کو بھی جلایا گیا تاکہ تیہ خانوں میں چھوڑے شدد پسند باہر آ جائیں یوں پاکستانی کمانڈوز نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے ان دو ہفتوں کی لڑائی کے بعد ان دہشت گردوں کو گٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا یہ اس تار کول کے دھونے اور کرنٹ کی وجہ سے تیہ خانوں سے باہر نکلائے جنہیں فوراں گرفتار کر لیا گیا اس دوران مفجد الحرام کی امارت کو کافی شدید نقصان ہوا لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا اس واقعے میں ایک ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے جن میں یہ شدد پسند عام نمازی اور فوجی شامل تھے الہتیبی کو اپنے ساٹھ ساتھیوں سمیت عرافت میں لے لیا گیا اس دوران الکہتانی جسے اس نے امام میدی قرار دیا تھا اس آپریشن میں مارا گیا اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء کرام کے مشورے کے بعد شرعی قوانین کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام مغربی پالیسیوں کو ختم کر دیا الہتیبی کو اس کے ساتھیوں سمیت سزائے موت دے دی گئی ان کی گردنوں کو اڑا دیا گیا یہی وہ دن تھا جس کے بعد سعودی عرب کی حالات بلکل بدل کر رہ گئے جہاں جانے کے لئے ترہ ترہ کی پبندیاں لگا دی گئی اور آج پھر سے شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو 1989 سے پہلے والے دور میں لے جانے کے لئے پرو امید ہے جب شرعی قانون کو چھوڑ کر مغربی قانون کو اپنائے جا رہا تھا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو ضرور شیئر کیجئے میرا نا میں حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا تھنکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی